موسیقی تالبان حکومتیں اقوام متحدہ سے اپنے ارکان کو بلیک لسٹے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امارت اسلامیہ کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ تالبان ارکان کا اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہونا دعا معاہدے کی خلاف ورزی ہے عالمی وردہ برادری دباؤ ڈالنے کی بجائے افغانستان نگران حکومت سے بات چیت کرے ان کا کہنا تھا کہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ دباؤ اور طاقت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بیس سالہ افغان جنگ سے ثابت ہو چکا ہے کہ افغان دباؤ کے آگے ہار نہیں مانتے ہیں مذاکرات اور سمجھدوں کا راستہ ہی بہتر ہے زبی اللہ مجاہدے کہا کہ ہمارے بیس سے پچیس ارکان اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں بلیک لسٹ میں شامل ہیں جن میں سے کچھ ارکان افغان پا چکے ہیں کچھ حیات ہیں جبکہ کچھ ارکان افغان حکومت میں کام کر رہے ہیں چین اور امریکہ کے درمیان مسلسل بڑھتے تناؤں اور کشیدگی کے تناظر میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے دنیا میں دوسری کولڈ وارڈ شروع ہونے کے خطرے سے خبردار کر دیا سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ایک اسپانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان ایک نئی کولڈ وارڈ شروع ہو سکتی ہے جو کہ پہلی کولڈ وارڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے سابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا دونوں ملکوں کے پاس ایک جیسے معاشی وسائل ہیں جو پہلی کولڈ وارڈ کے دوران نہیں تھے پہلی کولڈ وارڈ انیس سو چالیس کی دہائی کے وز سے شروع ہو کر انیس سو نوی کی دہائی تک اوائل تک امریکہ اور سوویٹ اونین کے درمیان جاری رہی تھی ہنری کسنجر کا کہنا تھا کہ وہ دو بڑی اقتصادی طاقتیں اب حریفوں میں بدل چکی ہیں چین کے جانب سے مغرب کی طرف رکھ کرنے کا انتظار کرنا جائز نہیں ہے چین کے وزیر خارجہ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ان کے ملک اور امریکہ کے درمیان نئی کولڈ وارڈ کا آغاز پوری دنیا کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہوگا بھارتی پارلیمنٹ کی جانب سے اپوزیشن رہنما راہل گاندی کو ناہل قرار دیے جانے کے خلاف کانگرنس کا ملک گیر احتجاج جاری ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اس احتجاج میں کانگرنس کے صدر ملک ارجن گھڑکے اور پارٹی جنرل سیکیٹری پریانکا گاندی بھی موجود ہیں ریپورٹس کے مطابق تمام ریاستوں زیلی ہیڈکوارٹرز میں گاندی کے مجسمے کے سامنے پانچ بجے تک احتجاج جاری رہے گا شورکہ کی جانب سے موڈی سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کی جاری ہے وادہ رہے کے بھارتی پارلیمنٹ نے راہل گاندی کو عزت کیس میں موجرم قرار دیے جانے کے بعد ناہل کیا تھا